بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس CS604 Final Term Preparation کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور آج ہم اس لیکچر کے اندر لیکچر نمبر تیس سے لے کر لیکچر نمبر فورٹی فائیو تک تمام جو لیکچرز ہیں ان کا ایک بریف اوورویو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا اس سے پہلے جو تینوں لیکچرز تھے اس کے اندر میں نے لیکچر نمبر ون سے لے کر 29 تک سارے ٹاپکس کو بریفلی آپ کو انٹروڈیوز کروایا تھا تاکہ آپ شارٹ ترم طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو پرپیئر کیسے کر سکتے ہیں میں نے جو ہینڈ آؤٹس ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہائلائٹڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور وہ ہینڈ آؤٹس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے اس لنک کو دیکھ کے تو وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 29 تک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروسس مینجمنٹ جو ہے نا وہ پڑھ لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے جو اور جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ پہلے ہی آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ تر پیپر جو ہے 70% یا 80% پیپر آپ کا وہ 23 سے لے کر 45 تک آنا ہے اور 30% یا 20% پیپر جو ہے یہ آپ کا پری میڈ جو ہوتا ہے اس میں سے آنا ہے تو اس لیے آپ زیادہ فوکس رکھیں گے اپنے 23 سے آن ورڈ کو اور اس کے بعد جانا وہ آپ پری میڈ کا جو ٹاپک ہوتے ہیں ان کو آپ ڈسکس کریں گے آج جو ہم میجر ٹاپکس جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہمارے پاس میموری مینجمنٹ ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ نیمیریکلز بھی ہیں ایک دو میں نے نیمیریکلز آپ کو سمجھا دوں گا اس کے اندر باقی کچھ نیمیریکلز ایسے ہیں کہ جو زیادہ ٹیکنیکل ہیں یعنی ان کو سمجھانے کے لیے زیادہ وقت چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کو سمجھایا نہیں ہے اور وہ میں ویسے ہی اس کے اندر جانا وہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا لیکن ان کو بھی آپ جانا وہ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ میموری مینجمنٹ اور فائل سسٹم اور تیسرا جو اس میں اہم ٹاپک ہوگا وہ ہمارے پاس ہے جب ہم پیجنگ کرتے ہیں سیگمنٹیشن کرتے ہیں یا اس حوالے سے ٹیک ہے جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فائنل ٹرم سیشنز جو ہے نا یہ ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے اور آپ ان سے شارٹسٹ وے کے اندر جانا وہ اپنی تیاری جو ہے وہ سی ایس سک سیرو فور اپریٹنگ سسٹم کی کر لیں گے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آ جائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ایسپی رینٹس آف کنجاب پبلک سرورز کمیشن پر دی پوست آف لیکچر کمپیٹر سائنسز آج ہمارا دسویں سیشن ہے جی اور اپریٹنگ سسٹم کا آج ہمارا چوتھا سیشن ہے اور یہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے آخری سیشن ہے اور اس سیشن کے اندر ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے وہ میں آپ کے سامنے ڈسپلی کرتا ہوں جی ہم نے جو اس لیبرز تیہ کیا تھا اس لیبرز کے مطابق ہم نے یہ جو چیزیں یالو میں نے کیا ہی ہیں یہ ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہیں آج بہت ہی اہم پورشن جو ہے نا وہ میمری مینجمنٹ ورچول ری لوکیشن ایکسٹرنل مینجمنٹ پیجنگ ڈیمانڈ سکینڈی سٹوریج سیکیورٹی اور فائل سسٹم تک جانا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس میں سے کچھ چیزیں نمیریکلز ہیں ظاہر ہے اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو انڈرسٹینڈ کر کے تو آپ کو سمجھا سکوں لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل ہیں اور اس سے ریلیٹڈ نمیریکلز ہیں پیجنگ اور ڈیوانڈ پیجنگ کے ریلیٹڈ ان کو آپ نے ایک دفعہ اس سے ہٹ کر بھی اپنی بکس میں سے اور یہ جو ہینڈ آؤٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے ذریعے آپ نے ان کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے دیکھ لینا ہے تاکہ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم جو ہے نا وہ نہ ہو تو آج انشاءاللہ والازیز آپریٹنگ سسٹم ہمارا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نئے سبجیکٹ کی جانب چلیں گے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں اور نیا سبجیکٹ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ سافٹ ویئر انجینرنگ انشاءاللہ والازیز سافٹ ویئر انجینرنگ کانسپٹس ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل لوجک اینڈ ڈیزائن یہ دو سبجیکٹس جو ہیں یہ انشاءاللہ والازیز جو ہیں یہ پیرلل ہم چلائیں گے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کو باقاعدہ انہی نوٹس کی مدد سے ہم اس کو دیکھیں گے جی جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیے تھے میں سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ذرا تو سکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے جی اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے میموری مینجمنٹ سے جی میموری مینجمنٹ بیسیکلی ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو سب سے بڑی ٹاسک آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے نا وہ میموری مینجمنٹ کی ہوتی ہے چونکہ ایک پروگرام کو چلانے کے لیے جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ایک پروگرام رن ہو تو اس پروگرام کو سی پی یو جو ہے وہ اس کی تمام انسٹرکشنز کو سب سے پہلے تو میموری میں لے کے آتا ہے میموری میں لانے کے لیے ہم نے پڑا تھا کہ اس کے پاس ایک پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے پروگرام کاؤنٹر کے اندر جو اڈریس پڑا ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور سکینڈری سٹورج سے اس ڈریس کو اٹھا کے جو ہے وہ میموری کے اندر فیچ کرتا ہے اس کے علاوہ جو میموری مینجمنٹ ریجسٹرز کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں جیسا کہ سیگمنٹ ریجسٹرز ہے جو کچھ وہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا کے لاتا ہے اب ایک ایگزیکیوشن جو ہے ایک پروگرام کی جو ایگزیکیوشن سائیکل ہے وہ یہ ہے کہ انسٹرکشن جو ہیں وہ میموری سے آتی رہیں گی ان کو ڈیکوڈ کرتے رہیں گے ان کو ایگزیکیوٹ کرتے رہیں گے ان کی ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں آپرینٹز بھی میموری سے لانے پڑے گے ہمیں ڈیٹا بھی میموری سے لانا پڑے گا اور اس کے اوپر جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان آپریشنز کے جو ریزلٹ ہیں وہ بھی واپس میموری میں ہمیں رکھنے پڑیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ کافی کچھ کرتا رہتا ہے جب بھی یہ پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے تو پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ٹاسک آپریٹنگ سسٹم کو پرفارم کرنی پڑتی ہے وہ میموری مینجمنٹ کے حوالے سے ہوتی گے اسی لیے بہت سٹرانگ میموری ہائرائرکی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم میں پائی جاتی ہے جو پریٹنگ سسٹم کی میموری ہائرائرکی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے اوپر کیوں ہے یعنی آپ کا جو سی پیو فرض کریں یہ ہمارا سی پیو ہے ہم سی پیو سمجھ لیتے ہیں جی تو سی پیو کے اندر ہی جو ہے نا سب سے پہلا یونٹ تو پڑا ہوتا ہے جسے ہم ریجسٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے ریجسٹر کے بعد اس کے ساتھ کیش جڑی ہوتی ہے یہ بھی سی پیو کے اندر ہی ہوتی ہے اس کو نا آپ سی پیو سمجھ لیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ریجسٹر کے بعد جو ہے کیش کے بعد جو ہے وہ مین میموری جیسے ہم ریم کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ریم کے بعد اس کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر ورچول میموری ہوتی ہے اور ورچول میموری کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس ہارڈ ڈرائی والی میموری ہوتی ہے یہ ٹوٹل آپ کی جو میموری ہائرائرکی ہے یعنی سب سے پہلے آپ کے پاس register ہے اس کے بعد آپ کے پاس cache ہے cache کے بعد آپ کے پاس ram ہے ram کے نیچے جو ہے وہ virtual memory ہے اور virtual memory کے نیچے آپ کی scan re storage ہے جو بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی hard disk ہے acd toma یا جو یہ آپ کے پاس total memory hierarchy ہے اور main memory cache register اس کے درمیان جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا آپ کی میموری آپ کی انسٹرکشنز آپ کا سی پی یو جو ہے یہ کنٹینیوزلی جو ہے وہ فلو کرتا رہتا ہے اور میموری کو ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے کیش کے اندر کیش سے سی پی یو کے اندر اور پھر الٹی میٹلی اس کی ایکزیکیوشن اس کی ڈی کوڈنگ یہ سارے کے سارے پروسس جو ہیں یہ اس کے اندر ہی ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ یہ والی چیزیں جو ہیں اس کو میموری ہائرائرکی کہتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر اب ایک لیئر اور آگئی ہے جسے ہم کلاوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اس کے نیچے آپ کی ہارڈس کے نیچے جو لیئر ہے وہ لیئر آپ کی انٹرنیٹ سٹوریج کی ہے جس کے اوپر آپ کا یہ سب سے سلو اچھا اس میں تھوڑی سی بات جاتے جاتے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو میموری سی پی ایو کے بالکل قریب ہے اس کا سائز دیکھیں میں نے چھوٹا بنایا ہے سپیڈ اس کی سب سے زیادہ ہے قیمت بھی اس کی سب سے زیادہ ہے لیکن سائز اس کا سب سے چھوٹا ہے جیسے جیسے ہماری میموری ہے جو سی پی ایو سے دور ہوتی جاتی ہے اس کی سپیڈ اور پرفارمنس کم ہوتی جاتی ہے پرائیس بھی اس کی کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن سٹوریج کپیسٹی جو ہے وہ اس کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے یہ میموری ہیرائرکی کا ایک بنیادی سا اصول ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس میموری منجمنٹ میں ہوتا کہ ہے میموری منجمنٹ اب آپ دیکھیں شروع میں اگر آپ نے میرے سیشن پہلے سنے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم میموری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ملٹی پروگرامنگ انوائرمنٹ کے اندر یا آپ کی میموری کے اندر جب ایک پروگرام آتا ہے اور آکے لوڈ ہونا شروع ہوتا ہے لوڈ ہو کے جب وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر اور بھی ڈیٹا میموری یا پروگرام پڑے ہونے ہو سکتے ہیں تو آپ کا جو میموری منجر ہے وہ کس طرح فیر طریقے سے کام کرے گا سیکیور طریقے سے کام کرے گا ایک آرڈر کے اندر کام کرے گا ایفیشنٹ کام کرے گا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں میموری منجمنٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فری میموری سپیس کتنی ہے اس کا ٹریک رکھا جائے میموری منجمنٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کس پروسس کو کتنی میموری الوکیٹ کرنی ہے کس کو سے کتنی میموری جو ہے وہ واپس لینی ہے یعنی اسے ڈی الوکیٹ کرنی ہے اگر آپ ملٹی پروگرامنگ ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو ایک پروسس جو تھا وہ رن ہو رہا تھا کسی بھی وجہ سے کسی پرییمشن کی وجہ سے یا آئیو بسٹ کی وجہ سے وہ پروسس جو ہے وہ ریڈی کیو سے جو ہے وہ یا ایگزیکیوشن جو ہو رہی ریڈی کیو سے سسپینڈ ہو کے وہ ویٹنگ میں گیا ہے اب آپ نے پروسس کی سویپنگ کرنی ہے ایک پروسس جو ہے اسے ریڈی سے ویٹ میں ڈالنا ہے اور ویٹ میں سے ایک پروسس کو ریڈی میں لے کے آنا ہے اس وقت آپ کی میموری کا بھی کام ہوتا ہے کہ جتنا اس کی کرنٹ سٹیٹس ہوتی ہیں اس سارے کو آپ نے میموری کے کسی پورشن میں سیو کرنا ہے اور جب آپ نے دوبارہ اس کی طرف آنا ہے تو ڈیفینٹلی آپ نے اس کو وہی سے ری سٹور کرنا ہے یہ سیمپل سی ایک ڈائیگرام ہے جی سورس ٹو ایگزیکیوشن کی کمپائل ہوتا ہے سیمبل ہوتا ہے لنک ہوتا ہے لوڈ ہوتا ہے اور اس طرح ہمارا جو پروگرام ہے وہ جانا وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک انپٹ کیو جنریٹ ہوتی ہے جس کے اندر تمام ڈیٹا اور ایگزی انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایسی صورت میں رکھ دی جاتی ہیں جسے آپ کا سی پیو ون بائی ون کر کے ریڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے میموری کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے میموری کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے یہ تین طرح سے ہو سکتی ہے نمبر ون کمپائل ٹائم پہ پہلے سے ہی کمپائلر کو پتا ہے کہ ہمارے میرے اس پروگرام کی فلاں فلاں انسٹرکشن نے میموری میں کہاں کہاں جانا ہے تو اسے ہم کمپائل ٹائم کے ایبسیلیوٹ ایڈریسنگ کہتے ہیں لیکن اگر اسے نہیں پتا اور لوٹ ٹائم کے اوپر یہ سارا کچھ جنریٹ ہو رہا ہے تو ایک نیا کورڈ جنریٹ کرے گا جسے ری لوکیٹیبل کورڈ کہے گا یہاں تو ہم نے ایڈریس سپیسیفائی کیے ہوتے ہیں کمپائلر کو پتا ہوتا ہے یہاں کمپائلر کو نہیں پتا ہوتا تو کمپائلر جو ہے جو ابجیکٹ کورڈ یا ایڈریٹیبل کورڈ جنریٹ کرے گا وہ ری لوکیٹیبل کورڈ ہوگا اس کے اندر نئے میموری ایڈریسز ہوں گے جو جا کے الوکیٹ ہونے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایڈریٹیبل کورڈ بھی موجود ہوتا ہے لیکن جب آپ کا پروسس موو کرتا ہے ایڈریٹیبل کورڈ تو اس وقت بھی اس کو میموری ایلوکیٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ تین طریقے ہیں ہمارے پاس ان کیس آف کمپائل لوڈ ٹائم بائنڈنگ ایک پروگرام میں ناٹ بی مووڈ اراؤنڈ میموری ایٹ ران ٹائم جب آپ کمپائل لوڈ ٹائم پہ بائنڈنگ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام ایک میموری سیگمنٹ سے دوسرے میموری سیگمنٹ میں نہیں جا سکتا یہ ڈائیگرام کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کمپائل ٹائم میں کیا ہوتا ہے سورس اور یہ جو جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے اور جو ابجیکٹ کورڈ بنتا ہے اور لوڈ ٹائم میں لنکنگ بھی ہوتی ہے لوڈنگ بھی ہوتی ہے یہ ہے اور جب آپ کا پروگرام ان ایگزیکوشن ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم ایگزیکوشن ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت بھی ڈائنامک لنکنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی پوچھتا ہے جی سٹاٹک لنکنگ کیا ہے اور ڈائنامک لنکنگ کیا ہے تو ان ایگزیکوشن سے پہلے جتنی لنکنگ ہے یہ ساری سٹاٹک لنکنگ ہے اور جب ڈیورنگ ڈا ایگزیکوشن اگر آپ لنک کر رہے ہیں کسی میموری اڈریس کو کسی سٹورڈ ڈائنامک لوڈڈ میموری انسٹرکشن کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ڈائنامک لنکنگ کہلاتی ہے اب سب سے پہلی چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے جی اگر یہ والا پورشن آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ میموری سے ریلیٹڈ تمام نیمیریکلز کو سمجھنے کے قابل ہوں گے اگر یہ والا پورشن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی میموری کو سمجھنے میں اس کو سمجھنے سے پہلے نا ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی اصل میں ڈائیگرام یہ ہے سی پی ایو جو ہوتا ہے نا جب سی پی ایو کا پروگرام کاؤنٹر میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی کہ سی پی ایو کے اندر ایک پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے اور اس پروگرام کاؤنٹر کو جو ہے وہ ہم مینج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو یہاں پہ اس طرح سے سمجھانا پڑے گا اسے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس جب ہم کسی بھی اس پروسس کو چلاتے ہیں نا تو ہمارے پاس جو پروسس ہوتا ہے وہ ٹوٹل جو ہمارے پاس مئنوری یہ فرض کریں یہ ہماری ایک مئنوری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو پروسس ہم لوڈ کرتے ہیں وہ پروسس ہمارا ایک اڈریس سپیس کے اندر آھ کے اس طرح سے لوڈ ہو جاتا ہے اس کا کلر ہم یہ رکھ لیتے ہیں اب یہ ہمارا ایک پروگرام یا پروسس ہماری مئنوری میں لوڈ ہوا ہوا ہے اس کے اندر انسٹرکشنز ہیں ہر انسٹرکشنز کا اڈریس ہے اور اس کی جو پہلی انسٹرکشن ہے جس نے لوڈ ہونا ہے وہ یہاں سے CPU جو ہے وہ ایک instruction جو ہے نا وہ جاری کرے گا اس کو آپ نے دھیان سے ذرا سمجھ لینا ہے جی آپ کا CPU جو ہے یہاں پر اس کو execute کر رہا ہے CPU کے پاس ایک register ہے CPU کے پاس جس کا نام ہے ہمارے پاس آپ کہہ لیں جی ایک register ہے جس کا نام ہے program counter یہ میں اتنا کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ program counter ہے program counter کے اندر جو ہے نا وہ address پڑا ہوا ہے جس instruction نے execute ہونا ہے اور وہ instruction کہاں پڑی ہوئی ہے ظاہر ہے اس block کے اندر پڑی ہوئی ہے اور یہ block کیا ہے یاد کرو جب ہم نے operating system کو start کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک process کو جب memory میں execution کے لیے load کیا جاتا ہے تو اسے ایک specific space allocate کی جاتی ہے جسے آپ میرا خیال ہے process block بھی کہتے تھے یا کوئی بھی نام اس طرح کا تھا جو اس وقت میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے آپ کی memory کے اندر یہ جو black area یہ ایک process کو show کر رہا ہے یہ process یہاں سے start کر رہا ہے ظاہر ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی address ہے memory کے جس address سے یہ start کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ end کر رہا ہے اس کے اندر instructions پڑی ہوئی ہیں one two three four five six جنہیں اب یہ جو pc ہے program counter جو ہے نا یہ جو address جن rate کرتا ہے یہ پتا کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ instruction number پانچ کو execute کرو کس کو کرو instruction number پانچ کو execute کرو اب cpu جو ہے آپ کا cpu یہاں سے جو instruction جاری کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جی مجھے پانچ number جانا وہ instruction چاہیے یہاں سے اس نے ایک instruction جاری کی مجھے پانچ number چاہیے لیکن physical memory کے اندر پانچ number موجود ہے نہیں ہے physical memory کے اندر تو کوئی memory address ہے جہاں پہ وہ پانچ number پڑی گئی ہے سمجھ آگئی بات کی تو یہ cpu جو generate کر رہا ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ logical address generate کر رہا ہے جبکہ جو آپ کی memory location یہاں پہ store ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی hexadecimal cell کی کوئی value ہوگی وہ جو actual address اس کا وہاں پر ہے وہ اس کا physical address ہے سب سے پہلے تو آپ کو اتنی بات جو ہے نا وہ سمجھ آنی چاہیے جی مجھے ذرا آپ chat window میں respond کریں گے کہ یہ جو میں concept سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا یہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا ٹھیک ہے مجھے ذرا chat window میں respond کریں نا جی تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ logical address کیا ہے اور physical address ہمارے پاس کیا ہے تو یہ یہ address کی سمجھ آگئی تو اس کے بعد پھر آپ کو جتنے بھی logical address سے physical address میں ہم change کرتے ہیں نا یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ایک بندے کو سمجھ آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ concept میں نے صحیح طرح سے deliver کر دیا اب آپ دیکھیں جی یہاں پر مزید ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ logic اب اب اس diagram میں واپس آ جائیں تو CPU جو address generate کرتا ہے اسے number one ہم کہیں گے logical address memory کے اندر وہ instruction جہاں پڑی ہوئی ہے اصل میں وہ address ہوتا ہے physical address physical address جو ہوتا ہے یہ memory کے اندر store ہوتا ہے اور logical address جو ہے یہ آپ کا یہ generate کرتا ہے اور دوسری بات یہاں سے سن لیں اب آ جائیں واپس اس کے اندر سمجھیں اس کے number one CPU جو addresses generate کرتا ہے وہ logical ہوتے ہیں جن addresses کو load کرنا ہوتا ہے memory کے اندر وہ ہمارے پاس physical addresses ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنے logical addresses کو physical addresses میں change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر تو compile time اور load time کے اوپر جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو ہم اوپر دیکھے ہیں کہ compile time پہ binding ہو رہی ہے جسے میں نے static binding کا نام دیا وہ binding کے اندر تو logical اور physical a کی address ہوتا ہے لیکن جب ہم execution کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو logical address ہوتا ہے اسے ہم virtual address کہتے ہیں اور یہ logical address space کے اندر ہوتا ہے اگر کوئی پوچھے what is logical address space تو CPU نے جتنے addresses generate کی ہیں وہ logical address space میں پڑے ہوئے ہیں physical address space کیا ہے اور آپ کی memory کے اندر ایک پروگرام کے جتنے بھی logical addresses کو آپ نے physically جا کے access کی ہے وہ سارے physical address space ہوں گے اب جو CPU کا حصہ logical کو physical میں change کرتا ہے اسے ہم یہ hardware ہے بقاعدہ اسے ہم MMU کہتے ہیں آپ یقین کریں مجھے سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں computer science میں آئے ہوئے مجھے آج یہ concept clear ہوا ہے کہ MMU جو ہے یہ hardware ہے میں MMU کو جو ہے نا وہ ایک operating system کا unit سمجھتا تھا جیسے sub program نہیں ہوتا memory management unit لیکن آج جب یہ لفظ پڑا تو میں نے اسی لئے hardware کو جو ہے وہ underline کیا کہ CPU کے اندر ایک MMU unit ہوتا ہے ایک ایسا IC ہوتا ہے ایک ایسا system موجود ہوتا ہے جو hardware کے طور پر اب یہ کیا کرتا ہے اب یہ سمجھ لیں گے addressing کیسے ہوتی ہے number one جی یہاں سے جیسے ہی آپ کا process یہاں پہ آیا یعنی ہم نے جو diagram جیسے ہی یہاں پہ آیا یہ جو پہلا address تھا نا یہ پہلا address جا کے جو ہے نا وہ store کر دیا جاتا ہے اس کے پہلے address کو جو ہے وہ base address کہا جاتا ہے اور اسے ہم relocatable address کہتے ہیں یہاں پہ اس کا address جو ہے نا وہ store کر لیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا باقی جب ہم نے کہا instruction five تو instruction one کا address کیا ہے وہ ہے base address اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا instruction five تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ instruction ہے نا جو instruction آپ کی five پانچ number instruction ہے وہ instruction کے اندر definitely جو ہے پھر آپ اس کو جب جمع کریں گے نا یعنی جب آپ اس address کو plus کر دیں گے اس logical address کے اندر یہ جو یہاں سے آپ نے generate کیا ہے تو اس وقت جو آپ کے پاس address آئے گا وہ اس کا physical address بن جائے گا اب ذرا آپ اس ڈائگرام کو دیکھ لیں چودہ ہزار جو تھا یہ اس کا starting address تھا جسے آپ base register کے اندر آپ نے state ہاں جی یاد رکھیے گا جس کے اندر اس program process کا پہلا address save ہوا ہے اس register کا نام ہے base register اور اس address کو ہم کہتے ہیں relocation register بھی کہتے ہیں اور base register بھی کہتے ہیں sorry اور یہ address جو ہے اس کے اندر چودہ ہزار پڑا ہوا ہے اب اس نے کہا تین سو چھالیس نمبر جو ہے نا وہ instruction یا تین سو چھالیس وہ address جو ہے نا وہ اس کو generate کرو تو چودہ ہزار کے اندر تین سو چھالیس کو جمع کیا جائے گا تو چودہ ہزار تین سو چھالیس جو ہے یہ physical address calculate ہو جائے گا اس طرح یہ یہ والا process جو ہے نا یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب اس mmu کا structure بدلے گا اس mmu کی جگہ چار سے پانچ structure آنے جب یہ structure بدلتا چلا جائے گا پیجنگ کیا ہے mpt کیا ہے mft کیا ہے segmentation کیا ہے جیسے جیسے یہ structure بدلتا چلا جائے گا تو ظاہر ہے یہ formula بھی change ہوتا چلا جائے گا اب تو straight forward ہے کہ ہم CPU کا جو logical address ہے اس میں اس process کے base address کو جو base register میں پڑا ہوا ہے اس کے اندر plus کریں گے تو ہمیں physical address جو ہے نا وہ calculate ہو کے مل جائے گا جی بات کی سمجھ آگے جی سب کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگیا جی ہمارے پاس یہ maximum zoom ہے جی اب آپ دیکھ لیں اگر آپ کو اس کی clearance ہو رہی ہے تو یہ maximum zoom ہے جی ٹھیک ہے چلیں جی میں ایسے بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گئے اب آپ دیکھیں جی اس کے بعد آگے intel کا architecture جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ intel 8086 جو processors ہیں یہ تھوڑا سا نام change کر دیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی کہ logical address جو ہوتا ہے نا next instruction کا یہ instruction pointer میں پڑا ہوتا ہے جیسے میں نے وہاں program counter کہا تو اس نے کہا یہ instruction pointer میں پڑا ہوتا ہے the physical address for the instruction is computed by shifting یہ shift operator ہے shifting the code segment register left by 4 bits اور جو shift ہوتا ہے shift left جو ہوتا ہے یہ actually multiplication کو ظاہر کرتا ہے جو shift right operation ہوتا ہے یہ divided by 2 کو ظاہر کرتا ہے یہ dld کا concept ہے تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو shift کریں گے shift اس کو left کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے 2 raise to the power 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے یعنی 16 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو جمع کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایک physical address بن جائے گا یہ mmu کام کرتا ہے intel کے اندر ٹھیک ہو گیا اب اس کی ایک example اس نے دیا جی کہ logical address ہے آپ کے پاس 0b10h یہ جو h ہے stands for hexadecimal کے یہ hexadecimal value ہے اور آپ کے پاس جو code segment ہے یعنی جو آپ کا relocation ہے یا code segment ہے یا base address ہے وہ ہے d000 اب آپ نے ان دونوں کو جمع کر کے تو آپ نے physical address کو calculate کرنا ہے تو وہ کیسے calculate کریں گے ٹھیک ہے جی یہ جو 24 لکھا ہوا ہے یہ 24 نہیں ہے یہ two raise to the power اور ایسی لیے میں نے four کو جو ہے نا وہ یہاں پر highlight کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کہ میں نے یہ calculator کھولا اس کے اندر میں نے hexadecimal system کو set کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر لکھا جی zero اور اس کے بعد بی اور اس کے بعد one zero zero b one zero میں نے لکھا اس کو میں مل سوری ایسے نہیں یہ ہوگا کہ physical address نے two raise to the power four two raise to the power four کیا ہوتا ہے وہ سولہ ہوتا ہے اور سولہ کی جو hexadecimal value ہوتی ہے وہ one zero ہوتی ہے سمجھا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا یہ دھیان سے سن لیں جی میں ڈی triple zero جو ہے اس کو multiply کروں گا hexa ten سے hexa ten سے hexa ten is equal to decimal two raise to the power four اس کے بعد میرے پاس address آ گیا یہ اس کے بعد اس کے اندر میں zero اور b اور one zero کو جب ایڈ کروں گا تو میرے پاس address آ جائے گا b one zero 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 ٹھیک ہے یہ calculation جو ہے نا میرا خیال ہے غلط ہو گئی ہے کہیں ہم نے دھیان نہیں دیا ڈی triple zero ڈی triple zero اس کے بعد اس کو multiply کریں one zero سے تو یہ ڈی آ گیا اس کے بعد پلاس دوائیں اور zero اور b اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے آپریٹنگ سسٹم کے چوتھے سیشن کی اور اوبرال یہ ہمارا گیارہ سیشن ہی ہے جس کا part two ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈی پی ایسی کا جو ہمارا سیشن تھا یہ basically وہی سیشن ہے اور یہ ہمارا سیشن eleven کا part two ہے ٹھیک ہے اور اوپریٹنگ سسٹم کا یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سیشن کسی وجہ سے وہ لائٹ سے لے گئی تھی جس کی وجہ سے یہ discontinue ہو گیا تھا تو ہم دوبارہ اس کے آ جاتے ہیں ہم نے جو اس سے پہلے چیزیں ڈسکس کی تھی ہم نے memory hierarchy کی بات کی تھی کہ memory hierarchy کی کیا ہوتی ہے CPU کے اندر register اور cache سب سے اوپر register پھر cache پھر اس کے نیچے outside the CPU RAM ہے اس کے بعد virtual memory ہے اس کے بعد آپ کی hard disk ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس cloud یا internet storage ہے اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے یہ memory addressing کی کہ یہ memory address logical سے physical میں کس طرح سے convert ہوتے ہیں یہ ہمیں اگر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے c s co to raise to the power 16 کے 10 کے ساتھ ہم نے اس کو multiply کرنا ہے اور multiply کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اسے جو ہے وہ add کر دیں گے جو ہمارے پاس given address ہے تو ہمیں ہمارا required address جانا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو various techniques of memory management کی طرف ہم move کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو technique ہمارے پاس آتی ہے وہ dynamic loading کی technique آتی ہے جی dynamic loading ہمارے پاس کیا ہے static linking ہمارے پاس کیا ہے اس کو ذرا اپنے دھیان سے دیکھ لینا جی the size of process is limited to the size of physical memory ہمارا جو process کا size ہوتا ہے ہم اتنا بڑا process ہی چلا سکتے ہیں جتنی بڑی ہمارے پاس physical memory ہوتی ہے to obtain battery memory space utilization ہم dynamic loading کا استعمال کرتے ہیں dynamic loading میں ہوتا یہ ہے کہ ہم a routine is not loaded until this is called آپ نے ایک software چلایا اس کے لیے نا ایک ڈائیگرام آپ دیکھ لیں ذرا یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی آپ نے آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک program ہے جو memory آپ کی ایک 140k کی ہے لیکن program آپ کے پاس 200k کا ہے آپ نے کیا کیا کہ پہلے نٹ 70k load کر لیا اس کے اندر اور اس کے بعد جو باقی اس کا 80k تھا وہ آپ نے load نہیں کیا 70k کو آپ نے process کیا process کرنے کے بعد پہلے pass کے اندر آپ کا ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے pass 2 لیا pass 2 کے اندر آپ نے 80k کو جو انا وہ آپ نے load کر لیا جو کہ 150k کے بارے پر تھا اس کے ساتھ ہی آپ نے sub routines کو call کیا جو 30k کی تھیں اور اس کے بعد آپ نے symbol table کو use کیا جو 20k کا تھا تو اس سے مراد ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں ہم نے dynamic loading کے ذریعے dynamic binding dynamic loading ہمیں یہی کہتی ہے کہ آپ صرف وہ والا portion load کرو جو portion آپ کو چاہیے جن routines کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو dynamically load کیا جائے جیسے ہی ان کی ضرورت پڑے routine is not loaded until it is called all routines are kept on disk in a relocatable format ہم اس کو relocatable format میں رکھتے ہیں جیسے ہی main program کے اندر ان کو call کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی وقت ہم ان کو memory میں سے load کر لیتے ہیں اس وقت تک وہ memory سے outside رہتے ہیں اس طرح ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو جو بڑا program ہے اس کو بھی run کر سکتے ہیں فائدہ اس کے کیا ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو unused routine ہوتی ہے وہ never loaded آپ کے program کے اندر ایک function ایسا تھا جو use ہی نہیں ہونا تھا اور وہ use ہوا ہی نہیں ہے تو جو use نہیں ہوگا وہ load بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح less time ہمیں چاہیے program کو جب ایک program سارے کا سارا program کی بجائے آپ اس کا کچھ portion load کریں گے تو ظاہر ہے اس کو کم time چاہیے ہوگا اور کم ہی اسے چاہیے ہوگی اور run time activity جو ہے نا اور اس کا ایک disadvantage بھی ہے کہ جب آپ call کرتے ہیں اس وقت وہ load کرتا ہے تو ظاہر ہے call کرتا ہے CPU اس کے بعد وہ load کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک latency آتی ہے cpu idle state میں چلا جاتا ہے جسے cpu crashing کہا جاتا ہے تو وہ اس کا ایک disadvantage بھی موجود ہے اس کے against ہمارے پاس static linking ہے static linking میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری libraries کو جو ہے نا وہ load کر لیتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ ان کو add کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا concept اس کے اندر shared libraries کا ہوتا ہے کہ shared libraries کو آپ load کر لو لیکن ان کو استعمال اس وقت کرو جب آپ کو ضرورت ہو آپ جو common sub routines shared libraries میں رکھ لیں shared libraries کو آپ load کر لیں اور اس shared libraries کو آپ dynamically جو ہے وہ link کرتے جائیں یہ دوسری technique ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی overlays یہ بھی ایک concept ہے overlays کے ذریعے ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلا تھا ہمارے پاس اور dynamic والا دوسرا طریقہ آگا to enable a process to be larger than the amount of memory allocated we can use overlay ہم overlays بنا ہے اس کو unload کرنے یہ concept ہے ہمارے پاس overlay memory management کا overlay memory management کے ذریعے یہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا وہ کون سی technique ہے جس کی مدد سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کم memory پر بھی زیادہ بڑا program جو رن کر سکتے ہیں تو وہ technique ہمارے پاس overlay کی technique ہے ٹھیک ہے جی overlay کے بعد ہمارے پاس جو technique آتی ہے وہ swapping کی a process need to be in memory to be executed ایک process کو memory میں ہونا چاہیے تب ہی وہ execute ہوگا however can we swap temporary out of memory to a backing store backing store کیا ہے جہاں پر آپ اپنے رننگ process کو suspend کر کے جسے ہم ویٹ کیوں نہیں کہتے تو technically ہم اسے backing store کہتے ہیں آپ کا وہ process جو ہے وہ backing store میں چلا جاتا ہے جب آپ اسے temporary swap کرتے ہیں from your registers یا from execution queue to the your waiting queue swapping اس کے دوران ہوتی ہے ٹھیک ہے تو swapping کا بھی ایک موجود ہے کہ جب آپ کے پاس ready queue کے اندر جو ہے وہ process run ہو رہے ہیں wait queue کو آپ جو ہے نا وہ swapping کے اندر رکھ دیں یہ swapping کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھ سکتی ہے دیکھیں جی swapping کی کی priority کی بنیاد پہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں process scheduling کے اندر کے اگر آپ preemptive mode کے اندر کر رہے ہیں اور priority scheduling کے اوپر کام کر رہے ہیں تو جیسے ہی کوئی process آتا ہے اگر اس کی priority high ہے اور آپ کا CPU جو ہے وہ preemptive scheduling پہ کام کر رہا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ ایک signal generate ہوگا اور آپ کا جو crunt running ہے وہ roll out کر دیا جائے گا اور high priority والا جو process ہے اسے roller in کر دیا جائے گا اور یہی یہی جو switching ہے یہ ہی ہمارے پاس swapping کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر بھی use ہوتی تھی swapping جو ہے وہ round robin scheduler کے اندر بھی use ہوتی تھی کہ آپ کا round robin میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو cpu ہوتا تھا وہ ایک fix quantum of time time quantum کے بعد ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں جاتا تھا تو جب وہ پہلے process سے دوسرے میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پہلے اور دوسرے میں swapping کرتا ہے دوسرا پڑا ہوتا ہے backing case store میں وہاں سے اٹھا کے اس نے اس کو wait میں لے کے آنا ہے ready میں لے کے آنا ready والے کو اٹھا کے اس نے back میں لے کے جانا ہے تو swapping کا عمل جو ہے وہ وہاں پر بھی کیا جاتا ہے بلکل جی آپ it series کی books جو ہیں وہ operating system والی لے سکتے ہیں اچھی books ہیں it series کی جو operating system سے related ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ کافی اچھی books جو ہیں نا وہ ان والوں کی it series والوں کی ہیں اس کے بعد آ جائیں جی آپ یہ وہ numerical ہیں جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے جی swapping کے حوالے سے cost of swapping کو کیسے calculate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ گیا جی contagious memory allocation overlays ہو گیا segmentation ہو گیا contagious ہمارے پاس کیا ہے contagious memory allocation کا مطلب یہ ہے کہ each process is contained in a single contagious section of the memory ایک اس کا base ہے اس کے بعد اس کا limit ہے آپ کے پاس یہ memory موجود ہے آپ اس memory کے اندر اگر کوئی خاص portion جو ہے وہ allocate کر دیتے ہیں کسی ایک process کو جس طرح میں نے اس diagram کے اندر دیا تھا کہ یہاں سے تمہارا base یہ تمہارا start ہے اور یہ تمہارا end ہے اور یہ سارے consecutively ایک ہی process کو آپ نے consecutively spaces دی ہوئی ہیں تو یہ کہلاتی ہے ہمارے پاس contagious allocation of memory اور اس کے اندر ہم کس طرح سے جو ہے وہ memory addressing کو کرتے ہیں جو پیچھے ہم پڑھ کے ہیں وہ یہی طریقہ تھا کہ cpu logical address کو generate کرتا ہے اس کے اندر relocation کو جمع کر کے memory میں check کیا جاتا ہے ایک step اس میں extra آ جاتا ہے contagious میں کہ سب سے پہلے جو logical address ہوتا ہے اس کو check کیا جاتا ہے کہ اس کے limit register سے یہ small ہے اگر وہ اس کے limit register سے بڑا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط address تم نے جو ہے نا وہ مانگا ہے اگر وہ اس سے چھوٹا ہے تو پھر اس کے اندر relocation register کو add کر کے physical address جو ہے وہ generate کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا طریقہ ہمارے پاس آگیا جی multi programming with fixed task جسے ہم MFT کا نام دیں گے جی ٹھیک ہے جی MFT کا MFT جو ہے یہ ہمارے پاس استعمال ہوئی تھی IBM کے systems کے اندر 360 اس کا نام ہے جی basically اس میں کیا کرتے ہیں memory کو divide کرتے ہیں fixed side partitions کے اندر اور ہر partition میں ایک process کو ہم جو ہے نا وہ load کرتے ہیں یہاں سے internal اور external fragmentation کا شروع ہو جائے گا جی آپ کی یہی والی یعنی میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کئی نا کئی diagram اس کی بنائی ہوگی یہ آپ کی memory ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو allocate کر دیا یہ partition one ہے ڈیڈ ڈیڈ سو کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اپنے جتنے بھی process ہیں ان کو یہ allocate کر دیا جو بھی process ہیں ان کو اتنی space allocate کر دی MFT کے اندر اس کا جو نقصان ہے وہ کہا ہے جی کہ ہمیں internal fragmentation کا سامنا کرنا پڑتا ہے internal fragmentation ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ wasted space inside the region جو region آپ نے بنایا ہے اس region کے اندر جو space آئی ہے وہ ہمارے پاس wasted ہے memories divided into several کئی fixed point partition بنا دیئے اور ہر partition میں آپ نے ایک process کو load کر دیا degree of multi programming is bound by the number of partition کتنی آپ کی partitions ہوں گی اس سے کیا مراد ہے اتنے ہی program آپ ایک وقت میں چلا سکیں گے جتنی partitions free ہوں گی اتنے program جو ہیں وہ load کیے جا سکیں گے پر اگر کوئی partition free نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس process کو جو ہے نا وہ wait کرنا پڑے گا تو اس کا جو نقصان ہے وہ internal fragmentation ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس اس کا مطلب یہی ہے کہ among the partitions جو ہے وہ wasted space ہوگی آپ نے ایک partition بنائی ہے 300k کی لیکن program اس کے اندر 280k کا ہے تو 20k جو ہے وہ اس کے اندر wasting ہوتی رہے گی اس کا پھر حل کیا آیا اس کا حل یہ آیا اچھا اس کے اندر تین concept اور بھی آتے ہیں first faced best faced اور worst faced اس کے ذریعے جو ہے یہ partitions allocate کی جاتی ہیں search کی جاتی ہیں جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک process آیا ہے اور میں اسے کہاں پہ fit کروں تو آپ آپ کون سا جو division ہے یا کون سی partition جو ہے وہ memory کی select کریں گے یہ آپ best fit سے select کر سکتے ہیں first fit سے select کر سکتے ہیں یا worst fit سے آپ اس کو google کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو techniques ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح best fit اور یہ worst fit جو ہے نا یہ آپ کے پاس آرام سے ان کی definition آپ کو مل جائے گی deals with the allocating the smallest free partition which meets the requirement یعنی جو سب سے smallest ہے اس کو کرنا یہ best fit ہے algorithm کیا کرتا ہے search کرتا ہے جو سب سے پہلی مل جاتی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ smallest ہے یا بڑی ہے یعنی پروگرام اس کے پاس 100K کا ہے لیکن first اسے ملی 300K کی تو وہ 100K والے کو assign کر دے گا اور وہاں پہ 200K space آپ کی waste ہوگی تو اس لیے best fit اور یہ worst fit اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یہ بھی MFT کے اندر ہے MFT کے بعد جو اگلا solution ہے وہ ہمارے پاس ہے with variable task یعنی MFT ہے اور اس کے بعد ہے multi programming with variable task سب کو ذہن میں رکھنا ہے جی اس میں کیا ہو رہا ہے this is generalization of fix partition scheme ہے it is primarily اس میں کیا ہو رہا ہے کہ scheme of memory management جو ہے number one both the number and the size of partition change with the time جو fixed ہے نا اس میں جب آپ کا system boot کرتا ہے اسی وقت ان کو divide کر دیا جاتا ہے اس کے بعد نہ تو آپ کے memory کی partitions زیادہ ہوتی ہیں نہ ہی آپ کی memory کی جو partitions ہیں ان کا size بڑھتا ہے multi programming mvt کے اندر آپ کی number of partitions بھی change ہو سکتی ہیں during the execution اور آپ کی جو size of partition ہے وہ بھی change ہو سکتا ہے اس لیے اسے mvt کہا جاتا ہے ایک ایک segment کو آپ نے ایک ہی job دینی ہے جو mvt میں بھی کرتے تھے کہ ایک partition کو ایک دیتے تھے یہاں بھی ایک کو ایک دیتے تھے job کو آپ move کر سکتے ہو from one partition to another partition اور dynamic address translation کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے چونکہ ہمارے پاس cpu نے logical address کرنا ہے آپ کیا جو ہے physical address ہے اب وہاں پر دیکھیں اس میں internal fragmentation تو نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہندر کے کا آپ کو پروگرام ہے آپ نے memory میں رکھنا ہے تو آپ ہندڑ کے کے پروگرام کو ہندڑ کے کی partition بنا کے جو ہے نا وہ store کر دیں گی تو internal میں کیا ہوتا تھا کہ partition fix size کی پہلے بنی ہوتی تھی مثلاً تین سو کے دو سو کے آپ کے پاس تین سو کے والی خالی ہے آپ سو کے کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تین سو کے میں جاہے گا اور اس ایک segment کے اندر دو سو کے ہمیشہ ہمیشہ ضائع ہوتی رہے گی جسے ہم internal fragmentation کہتے تھے جب ہم بات کرتے ہیں کہ size and size of partition change ہو جاتا ہے تو اس میں internal partition کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ internal partition جو ہے نا وہ ہوگی تو internal partition کو mft کے اندر mft کے اندر جو فال تھا internal fragmentation کا اس کو resolve کر دیا mvt نے اب internal fragmentation اس کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر external fragmentation کا جو جانا وہ disadvantage موجود تھا جو کہ ہمارے سلبس کا حصہ بھی ہے اگر آپ اپنے سلبس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ external اور relocation یہ اس کا حصہ بھی ہے ٹھیک ہے جی تو external fragmentation کیا ہوتا ہے holes outside any region یعنی جو آپ کے پاس region ہیں ان کے درمیان جو holes ہوں گے وہ یہ کہلائیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس مختلف ہے یہ بڑے size کا ہے یہ چھوٹے size کا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی process آئے گا یہ ڈی کو مل گیا لیکن جب یہ یہاں سے خالی ہو جائے گا تو among the processes آپ کو یہ جگہ اب دیکھو نا یہ جگہ یہاں پہ ایک چھوٹا process تھا جو اب unload ہو گیا اب جب تک اس size کا process نہیں آئے گا یہ والی location جو ہے نا یہ والی waste رہے گی that is called external fragmentation internal fragmentation میں کیا تھا تھی within the partition جو ہے آپ کی space جو ہے نا وہ ضائع ہوتی تھی وہ ہمارے پاس تھا external یا internal fragmentation ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بھی ہم اس کے بعد ہمارے پاس آگیا external fragmentation اچھا external fragmentation کا solution بھی موجود ہے how we can remove external fragmentation اس process کا نام ہے compaction compaction جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے جتنی بھی free space ہوتی ہے اس کو لیدہ کر دیتا ہے اور جو occupied space ہوتی ہے اس کو کٹھا کر دیتا ہے free کو ایک side پہ نکال دیتا ہے this is called external fragmentation جو mbt میں ہوتی ہے پھر تو فائدہ ہو گیا کہ جو نفصان تھا لیکن یہ دین میں رکھیں کہ ایک compaction کرتے وقت کیا ہوگا کہ آپ کے سارے process suspend ہو جائیں گے اور یہ ایک ایکسٹرا ایکسٹرا function ہے جو cpu کو operating system کو جو ہے نا وہ performance کرنا پڑے گا during that one ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد دیکھیں جی یہاں تک تو آپ کی ہوگی memory allocation جو سب سے پہلے ہم نے fix کے ساتھ پڑھی پھر ویریبل کے ساتھ پڑھی پھر overlay کے ساتھ پڑھی پھر ہم نے جو ہے نا وہ overlay کے بعد آیا تھا swapping swapping کے ساتھ پڑھی کم pgs allocation پڑھی اب memory allocation کا ایک بہت بڑا جو ہے نا جو currently جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے وہ ہے پیجنگ کا اس وقت آپ کی windows operating system linux operating system جس طریقے کو use کرنے ہیں وہ paging کا طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ خوڑا مشکل بھی ہے complex بھی ہے پیجنگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ تو ہمیں یاد ہے اس diagram کو دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے logical address generate ہوتا ہے یہ آپ کی ram ہے یہاں پہ physical address ہے سمجھا رہی ہے اب یہاں پہ ایک mmu ہے memory management unit جو اس logical address کو physical address میں change کر رہا ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں ہیں کبھی ہم variable allocation کر رہے ہیں کبھی ہم fixed allocation کر رہے ہیں کبھی ہم overlays بنا رہے ہیں کبھی ہم swapping کر رہے ہیں اب آ گیا ہے کہ ہم اپنی اس physical memory کو اور یہاں پر ہم ایک logical memory unit بنائیں گے ان دونوں کو ہم جو انا وہ change کریں گے تو اس میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے وہ طرح یہاں پہ آپ diagram میں دیکھیں یہ ہے آپ کی ram ٹھیک ہے یہ آپ کی ram ہے اس کو آپ frames میں divide کر دیں گے یہ جو lineیں لگی رہی ہیں these are called frames اپنی پیجنگ ٹکنیک کیا کہتی ہے کہ آپ اپنی فیزیکل جو ram فیزیکل جو address space ہوگی اس کو تو ہم frames میں divide کر دیں گے اور جو process address space ہوگی اسے بھی ہم zero one two three یہ ہمارے پاس pages ہوں گے these are number of pages these are frames frames یہ physical memory میں موجود ہیں اور یہ logical memory میں یہ جو ہے نا وہ generate ہوگا ان دونوں کو ہم bind کریں گے ایک page table کی مدد سے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے zero یہاں پر لکھا ہوا ہے three اس کا مطلب کہا ہے کہ page number zero جو ہے نا یہ page frame number three کو جو ہے نا وہ locate کر رہا ہے تو three کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے تو یہاں پر three number page کا جو ہے نا وہ address موجود ہوگا ہم اس طرح سے addressing کو لے کے جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ والی جو diagram ہے یہاں پر نہ base register ہے نہ یہاں پر relocation ہے بلکہ یہاں پر ایک page table ہے اس page table کے اندر جانا اب آپ نے کس طرح سے address کی translation جانا کرنی ہے یہ بات اب آپ کو سمجھنی پڑے گی ٹھیک ہے اچھا یہ اہم اہم ہے جی یہ logical and physical address spaces پہلے تو اس concept کو سمجھ لیں پیجنگ کیا کر رہا ہے یہ میں نے پہلے diagram دکھائی اب آکے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں physical memory جو ہے یہ broken down کر دی جاتی ہے fix size blocks کے اندر جسے frame کہتے ہیں logical جو memory ہوتی ہے اس کو divide کر دیا جاتا ہے same size same جس size کا frame ہے اسی size کے اندر ہم divide کرتے ہیں لیکن logical memory کی division کو ہم pages کا نام دیں گے physical memory کو ہم frame کا نام دیں گے اب آگے دیکھیں page کا جو size ہوگا ٹھیک ہے page کا size ہمیشہ ہم two کی power میں رکھیں گے مثلا دو دو bits کا ہو سکتا ہے چار bits کا ہو سکتا ہے ایٹ bits کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 16 bit ہو سکتا ہے 32 bit 64 bit جو آپ سمجھتے ہیں نا یہ جو لفظ آپ سنتے ہیں نا 32 bit 64 bit یہ اصل میں آپ کے جو processor ہے اس کا page size ہوتا ہے یا register size ہوتا ہے the table page جو ہوتا ہے جو page table بنیں گا دونوں کے درمیان اس کا جو size ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1k سے لے کر 16k 1k سے مراد ہے 1024 bytes it is important to keep track of free frames in order to run a program of n pages ایک پروگرام ہے جو n pages لے گا run ہونے کے لیے تو اسے physical memory کے اندر اتنے ہی frames free چاہیے ہوں اگر ایک پروگرام دس پیجز لے گا تو فیزیکل میموری میں دس فریم اگر free ہیں تو وہ run ہوگا otherwise وہ run نہیں ہوگا load pages into these frames ان pages کو آپ ان frame میں load کریں گے اور اس کے بعد اس page table میں ایک entry بنا کے اس کو آپ run کرنا شروع کر دیں گے یہاں سے اس logic کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے جتنے student اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کیا وہ pages frame اور اس کی جو جو میں نے یہ طریقہ کار بتایا ہے اس کی سمجھ آئی ہے آپ کو بھلا اب آپ کے respond کرنے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے صحیح تھوڑا سا explain کر دیا اگر دو آپ یہ چار لوگ ہیں اس وقت آپ class میں اگر چاروں کو سمجھ آگئی ہے تو definitely پھر باقی لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آئے گی کہ logical address space کو ہم نے divide کر لیا pages میں physical address space کو ہم نے divide کر لیا اپنے frames کے اندر جتنے pages ہیں اتنے frame ہیں اور اس کے بعد ایک ان دونوں کے درمیان ہم نے page table بنا لیا ہو ہے اور page table اگر ہم میں ایک program کو run کرنے کے لیے دس pages چاہیں گے تو دس frame ہمارے پاس physical memory کے اندر ہونے چاہیں گے اس بات کی سمجھ آگئی ہے آپ کو کھڑا رسپانڈ کریں گے تو جی مجھے کچھ اندازہ ہوگا جی جی اوکے جی حمزہ ملک نے رسپانڈ کر دیا جی that's okay آگے چلتے ہیں اب ہم اس کی dressing کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے اب آپ دیکھیں diagram اچھا mapping ہوگی جاہرہ logical جو address ہوگا اس کو map کریں گے physical کے اوپر اور یہ mapping اس table کی مدد سے ہوگی چونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ zero number page جو ہے یہ تین number frame میں پڑا ہوگا ہے one number page جو ہے یہ نو number frame forever کر رہا ہے دو number page جو ہے یہ گیارہ نمبر کو پڑ رہا ہے دو میں بھی کچھ لکھتا ہوگا اور اس گیارہ کے اوپر ہم چلے جائیں گے یہاں سے نیچے والی diagram اب آپ کو بتا دے گی every logical address generated by cpu جب جو cpu logical address generate کرے گا وہ simple address نہیں ہوگا جس طرح کہ اس کے اندر تھا کہ اس نے کہا جی مجھے ns جو ہے نا وہ 5 دے دو اب جو logical address generate کرے گا cpu وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا وہ ایسے ہوگا ایک page number ہوگا اور ایک اس کا offset ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک p ہوگا page کا number اور ایک اس کے اندر d موجود ہوگا کیا کہے گا وہ کہے گا جی ایسے کرو مثال میں اس کی دے رہا ہوں کہ وہ کہے گا page number 3 میں چلے جاؤ page number 3 کیا ہے یہ ایک ایک bite نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کافی ساری bites ہیں وہ کہے گا page number 3 میں چھٹی bite کے اوپر چلے جاؤ ٹھیک ہے اب یہ یہ آپ کے پاس page ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اس کا جو offset ہے جس طرح ہم offset کو use کرتے ہیں اس طرح آپ کا جو logical address generate کیا جائے گا آگے اس کی translation کیا ہوگی page table میں ہم نے کیا لکھا ہوئے کہ جو 3 ہے جو 2 ہے نا اس کے آگے گیارہ ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم یہاں سے آئیں گے page table کے اندر page table contain the base address frame number ہے اس کے اندر frame number لکھا ہوئے frame number کو combine کر دیں گے ہم page کے offset کے ساتھ تو اس طرح ہمیں physical address مل جائے گا یہاں سے اس نے بولا کہ جی مجھے دو اور چھے لے آکے دو جب ہم نے table میں دیکھا تو table میں ہمیں پتا چلا کہ table کے اندر جو address موجود ہے وہ دو کے آگے جو ہے نا وہ چھے لکھا ہے لہذا یہاں پر جو address بنے گا وہ بن جائے گا physical address جو بنے گا وہ بنے گا جی کہ ہمارے پاس دو کی جگہ چھے آجے گا اور چھے کی جگہ چھے آجے گا یہ چھے نمبر اب کیا ہے یہ چھے نمبر ہمارے پاس اب frame image یہ دیکھیں جی پی اور ڈی ملے گا جو کہ f اور ڈی میں change ہو جائے گا یہ f ہمارے پاس frame number ہے ڈی جو ہے یہ ہمارے پاس offset ہے اس کی example یہاں پہ بڑی ہی زبردست لکھی ہوئی ہے دیکھیں جی پی اور ڈی یہاں سے آیا یہ پی چلا گیا pay table میں پی کے اندر جو f لکھا ہوا تھا frame کا نمبر یہ یہاں سے نکل کے یہاں آیا یہ ڈی یہاں پہ آیا تو اس وقت پی اور ڈی کا generate کیا ہوا جو logical address ہے یہ physical address کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا جا اس طرح جو ہے وہ mapping کی جاتی ہے logical addresses کی physical addresses میں کس میں جو پیجنگ memory آپ کے پاس ہوتی ہے پیجنگ memory کا فائدہ کہا جی کہ بالکل بھی external fragmentation اس کے اندر نہیں ہوتی internal fragmentation اس کے اندر تھوڑی بہت موجود ہو سکتی ہے لیکن اس کو بھی manage کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہے پیجنگ کا concept جی ٹھیک ہے جی پیجنگ کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نیکس ہمارے پاس آ جائے گا اس کے اندر بھی یہ numerical ہیں جی یہ numerical ضرور دیکھیں جی میں تھوڑی سی سکلین چھوٹی کرتنے لگا ہوں جی اس کا زون تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یہاں سے میں ہاں جی ٹھیک ہے پوری سکلین ہی ہے تو دیکھیں جی پیج سائز ہے چار بائٹ کا چار بائٹ سے مراد ہے تو two raised to the part two یہ دیکھیں یہ pay table بنا ہوا ہے فیزیک پروسس اڈریس پیز ہے چار پیج کی ایک واہ تین سے کیا مراد ہے یہاں پر ایک ہے اور offset تین ہے ایک کے اندر ہمارے پاس ایک لکھا جاتا ہے zero one سے اور تین برابر ہوتا ہے one اور one کے ٹھیک ہے یہ تین ہو گیا بائنری کا اس کے بعد تین کے اندر جب ہم گئے تین کے اندر pay table میں جا کے دیکھیں آپ تین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ تین کے اندر جا کے سوری ایک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ایک کے اندر آپ دیکھیں چھے لکھا ہوا ہے تو ایک کی جگہ چھے آ گیا اور تین نے تین ہی رہنا ہے چھے کو ہم نے change کیا تو یہ چھے جو ہے یہ ہمارے پاس change ہو گیا one zero one میں اور اس طرح ہم اس کو address جو ہے نا وہ بنا آکے تو اس کو use کریں گی جی یہ آپ کے پاس پیجنگ کی example ہے addressing in paging کا یہ numericals ہیں جی یہ آپ نے ذرا سمجھنے ہیں اس کو دھیان کے ساتھ cpu hardware کے ساتھ addressing in paging کیسے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس logical address ہے اور وہ two raised to the power m ہے اور frame page کا size two raised to the power n ہے تو آپ کے پاس جو آپ کا address ہوگا وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا جی m minus n bits ہوں گی اور اس کے اندر n bits total جو اس کی bits ہوں گی وہ آپ کے پاس پندرہ ہیں چودہ ہیں تو آپ اس کی جو آخری n bits ہوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کے offset کو show کریں گی اور جو آپ کی پہلی والی bits ہوں گی جس کی تعداد m minus n پہ base کرتی ہوگی وہ آپ کے page number کو show کرتی ہوگی یہ address کی translation ہے ہمارے پاس paging کے اندر یہ اس نے ایک example دی ہے logical space ہے 16 page ہیں 16 page سے مراد کیا ہے two raised to the power 16 کتنی بنتی ہے two raised to the power four تو اس کا مطلب ہے جو پی ہوگا اسے four bits چاہیے ہوں گے اس کے بعد آ جائیں جی بتیس frame ہے بتیس two raised to the power five ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے frame کا address بنانے کے لیے ہمیں کم از کم پانچ bits کی ضرورت ہوگی تو ہمارا جو address offset جو ہے offset ہمارا کیا بنے گا یہ ہے جی one zero two four words لکھا ہو ہے words کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ word کا ایک word کا مطلب ہوتا ہے دو بائٹس تو اس کا مطلب ہے کتنی بائٹس ہیں یہ total یہ 2048 بائٹس ہو گئی ٹھیک ہے تو 2048 بائٹس کا اگر ہم address بنانا چاہتے ہیں تو 2048 بائٹس کو جب ہم two raised to the power لکھیں گے تو یہ گیارہ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو offset ہے 2048 بائٹ کا اس کا address بنانے کے لیے میں گیارہ بٹے چاہیے جو frame ہے بتیس frame ہے اس کا address جنیٹ کرنے کے لیے میں پانچ bits چاہیے اور پیج جو ہیں یہ total 16 ہیں تو اس کا address ہمیں calculate کرنے کے لیے چار bits چاہیے اس بات کو یاد کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو میں سیدھا طریقہ بتا رہا ہوں آپ چیک کریں کہ یہ two raised to the power کتنی ہے اگر یہاں پہ پندرہ بھی لکھا ہوتا نا تو پھر بھی ہم نے two raised to the power three لیں گے تو eight آئے گا four لیں گے تو sixteen آئے گا تو چار bits ہی use ہونی ہے اگر یہاں 32 کی بجائے 31 لکھا ہوگا تو تب بھی پانچ bits ہی ہوگی اور اگر 32 کی بجائے 33 لکھا ہو یہاں پہ تو 33 چونکہ two raised to the five کے بعد two raised to the power six کے اندر آتا ہے تو پھر ہم نے کہنا تھا کہ six bits جو ہیں نا وہ چاہیے اس کا address بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ calculate ہو گیا جی کہ address ہمارا کس طرح سے بن رہا ہے تو اب ہم اس کو calculate کریں گے logical address کیسے create ہوتا ہے پی اور ڈی کے ساتھ یعنی چار bit اور گیارہ bit تو پندرہ bit کا آپ کا جو ہے نا وہ logical address ہوگا اور physical address کیسے generate ہوتا ہے جی آپ کے frame size کے اوپر frame کے لیے پانچ offset کے لیے گیارہ تو یہ سولہ bit کا آپ کا address جو ہے نا وہ generate ہوگا جی ساری calculation complete ہوگئی آپ کے پاس اگر given ہو کہ جی آپ کے اتنے pages ہیں اتنے frame ہیں اتنی memory ہے تو آپ اس کے addressing page کی length کو find کر سکتے ہیں کہ اس کا address کتنے bit کا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ table کو بھی calculate کر سکتے ہیں 16 frame تھے ٹھیک ہے جی 16 اور اب آپ اس کو multiply کس کے ساتھ کریں گے np multiply by ptes یہ formula ہے کس کے لیے page table size کے لیے where np is equal to number of pages in the process address space and ptes جو ہے یہ ہمارے پاس ہے page table power entry اس کے لیے ہم جائیں گے frame کے پاس اور frame کے پانچ bits ہیں 16 کو پانچ سے multiply کریں گے تو اسی bits پر مستمل ہمارے پاس جو ہے وہ page table create ہوگا پیجنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اس کی طرح اس کے اور بھی numericals موجود ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں اسی handouts کے اندر ہیں یہ تھوڑا سا آپ نے یہ تھوڑا سا بڑا numerical آ گیا ہے وہی formula وہی ہیں اسی طرح اس نے use ہونے جائیں implementation of page table page table کس طرح سے implement ہوتا ہے پیجنگ کے اندر cpu registers کے تھوڑ بھی ہو سکتا ہے main memory کے تھوڑ بھی ہو سکتا ہے اور یہ tlb translation look aside buffer یہ الہدہ سے بھی ایک hardware ہوتا ہے fast hardware ہوتا ہے called tlb اس کے ذریعے بھی page table بنایا جا سکتا ہے یا maintain کیا جا سکتا ہے ایک page table پیجنگ کے اندر کس ٹیکنیک کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے cpu registers کے ذریعے main memory کے ذریعے یا tlb کے ذریعے ہم اسے calculator کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی اوکے جی یہ ایک formula ہے جی performance of page جب ہم pageنگ کی بات کرتے ہیں تو pageنگ ٹیکنیک میں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تمام pages کو اٹھا کے main memory میں نہیں لاتے تو pageنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو pages ضروری ہوتے ہیں وہ ہم نے لانے ہوتے ہیں اور آگے ہم پڑھیں گے جو ہمارے اسی topic کا حصہ ہے that is called یہاں پہ ہے demand pageنگ کی ٹھیک ہے تو demand pageنگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ demand pageنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی physical memory کے اندر وہی page آئیں گے جن کی ضرورت ہوگی تو جب page کو ڈھونڈنے جاتا ہے آپ کا cpu تو وہ page اگر وہاں سے اسے مل جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں hit ratio اور اگر وہاں نہیں ملتا تو اسے ہم کہتے ہیں miss ratio ٹھیک ہے یہ دو لفظ ہیں ایک cpu نے ایک address generate کیا page کا اس page کو جب آپ نے جا کے physical memory میں دیکھا وہ وہاں موجود نہیں تھا ابھی load ہونا تھا تو پھر اسے کہیں گے کہ miss ہو گیا ہے یہ miss ratio کہلائے گی اور اگر آپ کو مل گیا وہاں سے تو ہم اسے کہیں گے hit ratio تو یہ total ہم آپ کے پاس effective access time calculate کرنے کا formula ہے hit ratio کو multiply کریں گے اور اسی طرح plus کریں گے آپ اس کو ٹھیک ہے جس کا بھی چھوٹا سا example اس نے دی ہوئی ہے جی memory allocation کا time 100 second ہے tl بھی 20 second لیتا ہے اور hit ratio 80% ہے اگر 80% hit ratio ہے تو miss ratio 20% رہ گی تو 80% کا بن گیا 0.8 اور 20% بن گیا 0.2 اس طرح آپ جمع کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سو چالیس نینو سیکنڈز جو ہیں یہ چاہیے ہیں ایک processor کو page کو load کرنے کے لیے جو time اسے چاہیے ٹھیک ہے جی آپ کے کو پتہ ہے میں ویب سائٹ پہ شیئر کر دوں گا تو وہاں سے آپ نے دیکھ کے تو یہ numerical سمجھنے کی کوشش کر لیں گے دوسرا طریقہ آگیری segmentation کا پیجنگ کے بعد جو اگلا طریقہ memory management کا ہے وہ ہے segmentation segmentation کا logical address space is collection of segment وہاں پر ہم pages میں ڈیوائیڈ کرتے تھے یہاں پر ہم logical address space کو segments میں ڈیوائیڈ کریں گے segment is a logical unit such as ایک logical unit ہوگا ہے یعنی main program ہے اس میں procedure رکھنے function رکھنے method رکھنے object رکھنے یا آپ ایک global variable رکھنے stack رکھنے یا symbol table رکھنے وہاں page کے اندر کیا ہے کوئی program کی تقسیم نہیں ہوتی تھی لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی logical ایک program جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ main programs بھی ہوتے ہیں کچھ اس کے functions ہوتے ہیں کچھ اس کے data structures ہوتے ہیں جہاں اس نے data دکھا ہوتا ہے تو ان تمام جو separate part ہے نا جتنے بھی آپ کا program کے جو separate separate part ہیں ان کو آپ جو ہے وہ different segments کی صورت میں اپنی memory address کے اندر store کریں گے تو یہ technique جو ہے یہ آپ کے پاس segmentation کہلائے گی ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارے پاس دوسری technique ہے جی اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں page segmentation کے اوپر کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس segments ہیں ان segments کو we divide every segment into process into fixed size pages ہر segment کے اندر ہم نے page کو use کر لیا یعنی پیجنگ بھی استعمال ہوگئی segmentation بھی استعمال ہوگی تو اس technique ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس paid segmentation techniques جو ہے نا وہ کہلاتی ہے باقی ظاہر ہے یہ اس کی addressing technique ہے segment کی length ہوگی اور pay table کا base ہوگا جیسے جیسے complex ہوتا جائے گا ویسے ویسے جو ہے نا وہ آپ کے پاس یہ change ہوتی چلی جائے گی اس کی جو addressing ہے اور جو اس کے اندر نا use ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یہ demand paging پہ ہم جانا چاہتے ہیں جی کہ demand paging کیا ہے page page fault کیا ہے اچھا جی virtual memory میں already discuss کر چکا ہوں جی آپ کی main memory کے نیچے جو والا portion ہوتا ہے یہ virtual memory ہوتا ہے یہ آپ کی hard disk میں سے لیا ہوا additional part ہوتا ہے جو ram اور hard disk کے درمیان کام کر رہا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یہ virtual memory کہلاتا ہے یہ نئی technique ہے demand paging ہمارے پاس کیا demand paging کا algorithm basically ہے کیا اس کا مطلب اس میں یہ ہے جی کہ آپ کے پاس یہ memory hierarchy والی image ذہن میں رکھیں ram کے اندر آپ نہ اپنے pages کو load کرتے ہیں اور اس کے بعد جو used ہوتے ہیں وہ آپ کی ادھر پڑے ہوتے ہیں جو اس میں بھی کم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہاں آپ کا program پڑا ہوا ہے آپ اپنے program کے جو استعمال ہونے والے یہاں program آپ کا run ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو program آپ کا run ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ہے جو اس کے بعد run ہونا ہے وہ یہاں پہ ہے جو اس کے بعد ہو سکتا ہے run وہ آپ کے پاس یہاں پہ ہے اور جس چیز جس چیز کو یہ call کر سکتا ہے وہ آپ کی virtual memory کے اندر اور سارا program آپ کا یہ ہے اس طرح memory hierarchy کی اندر آپ کا program موجود ہوتا ہے اور وہ execute ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سارے سارے جو آپ کا program different pages کی صورت میں پڑا ہوتا ہے cache میں بھی pages ہیں RAM میں بھی pages ہیں یہاں بھی pages ہیں اب ہوا کیا کہ CPU جب اس program کو run کر رہا تھا تو اسے ایک page کی ضرورت پڑی وہ گیا تو cache میں اسے مل گیا اگر مل گیا تو اس کا مطلب ہے hit ہوا ہے اگر نہیں ملا تو miss ہوا ہے miss ہونے کی صورت میں کیا ہوگا کہ اس page کو on demand یہاں سے لوڈ کیا جائے گا this is called demand paging ایک جو program ہے ایک demand paging system is similar to paging processes reside on secondary memory which is usually a disk when we want to execute a process we swap it into the memory ہم ایک lazy swapper کے ذریعے ان کو swap کر کے تو memory میں لا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے this is called demand paging concept سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ نے یہاں سے ایک دیکھا تو virtual میں بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں سے اسے load کرنے آئے اب آپ دیکھیں cpu کہاں اور یہاں سے یہ load ہو کے جائے گا بے شک کہ یہ computer ہے لیکن cpu کے اعتبار سے یہ بڑا لمبا سفر اسے طے کرنا پڑتا ہے اچھا خاصہ time جو ہے وہ یہاں پہ ضائع ہوتا ہے اور اسے threshing کہتے ہیں cpu threshing جب ایک cpu جو ہے وہ اسے مطلوبہ پیج اس کی nearest memory hierarchy میں نہیں ملتا تو جب اسے load کیا جاتا ہے تو وہ جو cpu کا time ضائع ہوتا ہے اسے cpu threshing کیونکہ control unit نہیں لے کے آنا یہاں سے کونسا کسی اور نہیں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو control unit جب یہاں سے اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے سمجھ اسے پہلے جب آپ گئے ہیں اسے لینے اور آپ کو وہ نہیں ملا this is called page fault آپ کو tram میں نہیں ملا یہ page fault ہے cash میں نہیں ملا یہ بھی page fault ہے virtual میں آپ کو نہیں ملا یہ بھی page fault ہے اس page fault کو کم کرنے کی جو techniques ہیں وہ کیا ہیں ان میں سب سے پہلی technique جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے pre یہاں پہ لفظ آئے گا زاہر ہے جی یہ تو وہ demand کے اوپر آگیا یہاں پہ آئے گا جی یہ ان کے numerical ہیں جی demand پیجنگ کے ہم تو صرف اس کے یہ چونکہ linux کے اندر ہے نا آہا جی تو اس کے اندر جو چیز آتی ہے نا وہ کہلاتا ہے پری پیجنگ میرا خیال یا پری لوڈنگ اس اس طرح کا کل لفظ ہے وہ جو اس کے اندر جو ہے نا وہ use ہوتا ہے میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے یہاں میں نے کہیں جو ہے نا اس کو save کیا تھا پری فائنڈ کریں اسے پری determined ہے نہیں یہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہاں پری پیجنگ یہ ہے ٹھیک ہے نا this is called پری پیجنگ یہ اوپر سے گزر گیا جی ٹھیک ہے تو پیج سائز کیا ہوتا ہے پیج کے سائز کا کیا اثر ہوتا ہے پیج کے سائز کے بڑے ہونے سے کم ہونے سے آپ کی میموری مینجمنٹ پر کیا اثر پڑتا ہے پری پیجنگ ہمارے پاس کیا ہے جی اب اب وہ کہاں چلے گئے ہوتی آگے آگے یہ پیج ریپلیسمنٹ پہ ہم آگے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ جائیں اب کیا ہوا کہ یہاں پر کچھ پیجز ایسے پڑے ہوئے ہیں جو یوز نہیں ہو رہے اب میں ریم تو آپ کی چار جی بھی دو جی بھی یا تین جی بھی ہے اب اس کے اندر اگر آپ یہاں سے کوئی لے کہ آ رہے ہیں اگر آپ نے یہاں لانا ہے تو پہلے ان لوڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جس اس کالڈ پیج ریپلیسمنٹ اس پیج کو لے کے آنا جس کی ڈیمانڈ ہے اور اس پیج کو ان لوڈ کرنا فرام مین میموری جس کی ڈیمانڈ اب نہیں رہی یہ کہلاتا ہے پیج ریپلیسمنٹ ٹھیک ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب پیج فالٹ آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پیج فالٹ اور پیج ریپلیسمنٹ کے لیے پھر ہمارے پاس الگوریدمز ہیں اور ان الگوریدمز میں ہمارے پاس جو پہلا الگوریدم ہے اگر آپ اس کو یہاں کی بجائے پیج ریپلیسمنٹ الگوریدم کی یہاں لسٹ مجھے نہیں ملے گی اس میں سب سے پہلا ہے فائفو آپ یہاں پہ گوگل کر لیں اس کو پیج ریپلیسمنٹ الگوریدم جی پیج ریپلیسمنٹ الگوریدم آپ کو جو یہاں پہ نظر آئیں گے وہ آئیں گے جی ایک تو فائفو آپ کو نظر آئے گا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو پیج سب سے پہلے آیا تھا اس کو آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آن لوڈ کر دیں ٹھیک ہے دوسرا آپ کے پاس ہے لیسٹ ریسنٹلی یوز اس پیج کو جو ہے نا وہ آپ لے کر آئیں جو سب سے ابھی ابھی یوز ہوا ہے اس کو آپ لے آئیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے یہ ہیں آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹیٹوریل پوائنٹ سے پڑھیں ورنہ یہاں بھی میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے پیج ریپلیسمنٹ الگوریدم جب پیج فالٹ آتا ہے پیج میموری میں نہیں ملتا اس وقت پیج کو لانے کے لیے یا تو فائفو یوز کیا جاتا ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو پہلے آیا تھا اس کو آن لوڈ کر دو اور جو بعد میں اسے لوڈ کر دو یہ ہے ون ٹو ٹری پور فائی آپ دیکھیں ون ٹو ٹری فور لوڈ ہو گیا اب اس کے بعد فائفو نہ آنا ہے تو اس میں تو چار پیج ہی رہ سکتے ہیں تو یہ فائیو میں آنا ہے تو سب سے پہلے وان چلا جائے گا اس کی جگہ فائیو آ جائے گا پھر ٹری نے آنا ہے تو ٹو چلا جائے گا اس کی جگہ جائے نا وہ ٹری آ جائے گا ٹھیک ہے this is called FIFO FIFO کے بعد جو اگلی ٹیکنیک ہے وہ ہمارے پاس ہے LRU least recent used یعنی وہ دیکھے گا کہ ایک پیج جو ہے نا وہ آپ کی میموری میں اتنی دیر کا پڑا ہوگا ہے کم سے کم استعمال ہو رہا ہے استعمال ہی نہیں ہو رہا تو وہ اس کو وہاں سے remove کر دے گا یہ least recent used ہے اسی طرح next ہمارے پاس آتا ہے LRU کو آپ counter based بھی use کر سکتے ہیں اور stack based بھی use کر سکتے ہیں counter based میں آپ ایک timer لگا دیں اور ہر دفعہ دیکھ لیں جیسے cpu جو ہے نا وہ logical clock کرتا ہے counter بڑھاتے جائیں جب آپ دیکھیں کہ جی ایک پیج کو آئے ہوئے تو اس کا counter کی value بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو وہاں سے unload کر دیں اور کسی دوسرے کو وہاں پہ لے کے آ جائیں stack based implementation بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں چونکہ stack میں ہمیں پتا ہے کہ وہ life ہو چل رہا ہوتا ہے stack کے اندر تو خود بخود ہی سب سے نیچے جائے گا وہ سب سے پہلے وہاں سے out ہوتا چلا جائے گا یہ implementation بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جو اگلا algorithm ہے ہمارے پاس یہ اس کی implementation اس نے کر کے دکھائی ہو یہ ذا رہا ہے وہ ہے last frequently least frequently used algorithm ٹھیک ہے ایک تو ہے نا least recently used اس کا تعلق ہے time کے ساتھ کافی دیر سے پڑا ہوا use نہیں ہوا ایک یہ ہے کہ ایک وہ پیج ہے جس کو بار بار use کر رہا ہے وہ پیج ہے جس کو مطلب دس سیکنڈ گزر گئے ہیں دس سیکنڈ کے اندر cpu نے چار پیجز ایسے ہیں جن کو تین تین بار use کیا اور ایک پیج ایسا ہے جسے ایک دفعہ بھی use نہیں کیا یا ایک دفعہ use کیا ہے تو وہ کیا آئے گا least frequently used and most frequently used سمجھا رہی ہے نا دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں سمجھ میں آ جائیں گی least frequently used یا most frequently used اس کی بنیاد کے اوپر بھی آپ اپنے pages کو جو ہے وہ replace کر سکتے ہیں آپ کی جو replacement ہوتی ہے یہ یا تو global ہو سکتی ہے یا local ہو سکتی ہے global replacement میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس frame کو بھی لے آتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے باقی frames کو بھی لے آتے ہیں اور local میں each process select only allocated frame global میں ہم کیا کرتے ہیں ہم replace کرتے ہیں set of all frames جو اس کے ساتھ جانا وہ جڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس جانا وہ frames کی allocation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے threshing جو میں اس سے پہلے بھی میں نے یہ process ہوتا ہے جی cpu کا page fault آیا very high page rate تھا تو cpu کی utilization کم ہو جاتی ہے threshing کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو time ہوتا ہے وہ بار زیادہ cpu کا time جو ہے نا وہ page لانے اور اگر آپ کے اب اس کی نا میں آپ کو real life example بترتا ہوں اس کی جو real example ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ کے cpu کے اندر آپ کے processor کے اندر جو ہے وہ ram تھوڑی ہوتی ہے نا تو آپ کا program جو ہے وہ دیر سے load ہوتا ہے اور processing ہوتا ہے ہوتا کیا ہے ram تھوڑی ہے cpu جو ہے وہ تو processes کو unload کرنے اور load کرنے میں لگا ہوا ہے یہاں پر میں نے ہر تقریبا لیکچر میں مجھے یہ task manager دکھانا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ram تھوڑی ہوگی تو یہ جو memory کی allocation ہے نا یہ تو اسے بار بار کرنی پڑے گی کسی کو نکالنا پڑے گا کسی کو لانا پڑے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اب زیادہ کام اگر وہ اسی memory میں لانے اور لجانے میں گزار رہا ہے تو ظاہر ہے memory میں لجانے اور لانے کے لیے بھی تو اسے cpu کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے cpu کا اگر زیادہ time ادھر گزر رہا ہے processing کے اندر تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا زیادہ time کم ram ہونے کی وجہ سے processes کو load اور unload کرنے میں pages کو load اور unload کرنے میں لگ رہا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں threshing اور threshing اگر زیادہ ہوگی cpu کی utilization کام ہوگی hard disk کی utilization زیادہ ہوگی اور ہمارے پاس جو ہے وہ io کی utilization بھی low ہوتی چلی جائے گی اور اس طرح ultimately آپ کا جو cpu ہے اس کی performance پر پرک پڑے گا دو جی یہ ہمارا تھا پیجنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے اگلا concept ہمارا آسان ہے جی یہ دیکھیں جی memory management external paging demand یہاں تک آپ کا یہ slaypers cover ہو گیا اب رہ گیا ہے secondary storage یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اب رہ گیا آپ کا file system اور ان کی security ٹھیک ہے file system ہم سارے لوگ جانتے ہیں file کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی file is a named collection of related data جو file ہم computer میں save کرتے ہیں file اور directory structure جو ہے ٹھیک ہے جی files کے اندر words ہو سکتے ہیں bytes ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے اندر lines ہیں fixed length ہے variable length ہے اسی طرح file کا نام ہوتا ہے type ہوتی ہے location ہے size ہے protection ہے owner ہے ان handouts کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ files میں نے highlight کیا ہے files اور directory structure کو سمجھ سکتے ہیں file کے اوپر کیے جانے والے operation نئی file کو create کرتے ہیں open کرتے ہیں write کرتے ہیں جب ہم save کی command دیتے ہیں read کرتے ہیں جب ہم اسے open کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ہم اس میں کسی چیز کو تلاش کر کے copy paste کر رہے ہوتے ہیں delete کر رہے ہوتے ہیں truncate یہ سارے operation ہر قسم کی file چاہے یہ audio file ہے video file ہے word کی file ہے computer operating system کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے except then the series of bytes extensions ہوتی ہیں جی files کی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ file کی type کیا ہے اور یہ کس program میں open ہوگی جیسے executable file object file text file word processor یہ extensions جو ہیں یہ file types کی بتاتی ہیں files کو organize کرنے کے لیے ہم directories کا استعمال کرتے ہیں file sequential direct access ایسی files جن کو ہم ایک ترطیب سے beginning سے end تک پڑھتے ہیں یہ sequential files ہیں direct access وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ directly جس مرضی portion سے چاہیں تو انہیں read کر سکتے ہیں ٹھیک پھر آگیا directory structure files کو organize کرنے کے لیے manage کرنے کے لیے files کو directories میں ڈالتے ہیں directory ہمارے پاس اس کا بھی نام ہوتا ہے یہ single level ہو سکتی ہے directory اور اس کے اندر فائل یہ two level ہو سکتی ہے directory پھر اس کے اندر سب directory اور اس کے اندر فائل directory mean folder and sub folder پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس root folders ہیں پھر sub folder ہیں پھر آگے folder 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 یہ جو گول دائرے ہیں یہ files ہیں اور باقی سارے اس کے اندر folders ہیں اس طرح آپ اپنے directory structure کو maintain کر سکتے یہ چونکہ جو ہنڈ آؤٹس ہم دیکھ تھے اس کے اندر سارے practical unix میں کروائے گئے ہیں اس لیے یہ unix کی commands بتائی گئے ہیں unix کے اندر home directory میں کیسے جانا ہے اور اس میں آپ کو create کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو اسے پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کو صرف files کے حوالے سے کچھ مزید terms جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ directly یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہاں لکھ سکتے ہیں file system in operating system گیا گیا اور یہ آپ tutorial point کا مل جائے تو وہ ذیادہ explanatory ہوتا ہے یہ گروہ کا مل گیا اور اسی طرح study کا مل گیا اور tutorial point کا مل گیا ٹھیک tutorial point میں آپ جب file system کو تلاش کریں گے تو یہ concisely لکھا ہوگا file کیا ہے file structure کیا ہے type اس کی کیا ہوتی ہے ordinary files ہوتی ہیں directory files ہوتی ہیں special files ہوتی ہیں block special files mechanism کیا ہے sequential direct and index ہو گیا ٹھیک ہے اور space allocation کس طرح سے linked ہوتی ہے کہ کچھ حصہ یہاں مل گیا کچھ آگے مل گیا کچھ آگے مل گیا پھر اس کے اندر index ہوتی ہے non contagious allocation بھی ہو سکتی ہے link بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فائل allocation table اس کے بارے میں بھی آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے فیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کر دی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کا session تھوڑا لمبا ہو گیا تقریبا یہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہمارے پاس session ہو گیا operating system کا subject بھی وہ آج ختم ہو گیا ٹھیک ہے live session کا time نہیں ہوتا مغرب کے بعد ہم شروع کرتے ہیں یہ recorded session ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں Thank you very much جی انشاءاللہ next subject کے ساتھ حاضر ہوں گے پی پی ایس سی preparation کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ